نیازی صاحب بڑے دنوں کے بعد آپ ہمارے پینل پر ہیں گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی میں تو میرا تو یقین آنے کہ رات سے جب سے یہ میں نے واقعہ مجھے تک پہنچا ہے میرے بلکہ اصحاب جو ہیں وہ جواب دیکھ چکے ہیں میں بلکہ ایک بلکہ فرق مائنڈ سیٹ کا آدمی ہوں میری سیاستہ سے دلچسپی جو ہیں وہ میری مذہب ہے میری اس قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے میں مذہب کو جو ہے کوئی پارٹ ٹائم نہیں رکھا ہوا اب جیو کا پینل سارا جانتا ہے کہ میں کس نظرے کے آدمی ہوں میری جو پریفرنسز ہے یہ شخصیات کے اوپر جو اپنی زندگی پلان کرتے ہیں میں ان کو میرے نظرین کو بلکہ ایک معمولی ایک ذہن کے لوگ ہوتے ہیں میں تو بلکہ کبھی شخصیات کے اقتات کی نہیں ہیں یہ واقعہ جو ہے اس کا ذمہ دار ایک ہی شخص ہے عمران خان یہ پتنی اللہ میاں نے یہ پاکستان قوم کی جو ازمائش ہے اور ہمارے گناہوں کا ہم سے کیا بدلہ لینا تھا کہ یہ اللہ میاں نے ہمارے اوپر نازل کیا ہے میں بڑے اس کے بارے میں ان کے بارے میں بہت غور کیا ہے کہ آئے اس بندے کو ہیلوشنیشن ہے کوئی سائیکوسس ہے کوئی ایسا منٹل ڈیساورڈر ہے یہ بڑے لوگوں کو ہو جاتا ہے اس نے جو کیا ہے یہ اس نے اپنے ساتھیوں کو اس واقعہ کے بعد اس نے نہتا کر دی ہے دیکھو ہمارا معاشرہ انتہا پسندی کا ہم بڑی عرصے سے رونا رو رہے ہیں یہ موجود ہے یہ ہر سیاسی جماعت میں ہوگی ہر مذہب کے ہر فرقے میں موجود ہے پاکستان ہر مذہب موجود ہے ہمارے ہاں یہ انتہا پسندی ہمارا ایک کلچر گھسا بن چکی ہے اب اس کا کیا ریاکشن آئے گا یہ قاسم سوری جو ہے یہ بارے معمولی بات کیا ہے پھر ہم آپ دیکھیں جی آپ ایک وقت میں مدینہ جاتے ہیں اور جوتے نہیں پہنتے دوسری دفعہ آپ لوگوں ترغیب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مکہ مدینہ آ رہے ہیں مکہ جو ہے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں مدینہ میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں ہم تو مسلمانوں کی جذبات بیان کریں لیکن اثر کی طرف یہی لے کے جانا چاہوں گی اثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اس نے بگاڑ کے رہ دیا مقدس اس جگہ کا احترام تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں آپ کا کیا ٹھیک ہے انیائی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا